بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم ناظرین میسیس ٹی وی کے ساتھ آپ کا مذبان عبد المطین آپ کے خدمت میں حاضر ہے ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم اپنے اس پروگرام میں پوری دنیا سے معروف علماء دانشور اور عظیم شخصیات کے انٹرویوز کر رہے ہیں ان کے ذاتی زندگی کے حوالے سے وہ آپ حضرات کے سامنے لے کر آ رہے ہیں آج ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں وہ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں اور ایک بہت بڑی شخصیت کی وارث بھی ہیں آپ میں سے تقریباً تمام حضرات ان کو جانتے ہوں گے ان کے والدے گرامی کو پوری دنیا جانتی ہے اور جہاں جہاں ختم نبوت کا نام لیا جاتا ہے وہاں وہاں ان کا نام اس کے ساتھ ضرور لیا جاتا ہے میری مراد مولنا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ کے سابزادے مولنا الیاس چنیوٹی ہیں جو اس وقت امیر ہیں انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ پاکستان کے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس وقت پنجاب اسمبلی کے رکن بھی ہیں ایم پی اے ہیں تو آج ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں مولنا محمد الیاس چنیوٹی صاحب سے مولنا اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم سلام ورحمت اللہ مولنا سب سے پہلے تو آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے میسیج ٹی وی کے لیے اپنا وقت دیا آپ کے بہت شکریہ آپ مولنا سب سے پہلے تو اپنے ذاتی زندگی کے حوالے سے خاندانی پس منظر ذرا بتائیے آپ کی پیدائش کہاں کی ہے اور آپ کے والدے گرامی کھول میرا نام محمد الیاس ہے اور صبح پنجاب کے ایک تاریخی شہر چنیوٹ میں میری پیدائش ہوئی ہے میرے والد ماجد سفیر ختم نبوت حضرت مولانا منظور رحمت چنیوٹی کے نام سے مشہور ہے اور میں نے راج پوت فیملی سے ہمارا تعلق ہے اور چنیوٹ میں ہی میں نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی انیس سو اکتر میں میں نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا اس کے بعد ایک سال میں نے گردان کی قرآن مجید کو دھورایا اور انیس سو تہتر میں میں نے اپنے ہی ادارہ جامعہ عربیہ چنیوٹ میں درس نظامی کی تعلیم کا آغاز کیا لیکن پھر اپنے والد ماجد کے مشورہ سے جامع علوم اسلامی علامہ بن نوریٹون کراچی میں انیس سو چوہتر میں میں نے داخلہ لیا اور مسلسل نو سال وہاں زیر تعلیم رہ کر انیس سو تیراسی میں میں نے وہاں دورہ حدیث فرسڈویجن میں میں نے پاس کیا اور اس کے بعد میں نے انیس سو چوراسی میں سرگودہ بورٹ سے فازل عربی کا کورس وہ ہائی فسڈویجن میں پاس کیا اور سرگودہ بورٹ میں میں نے دوسری پوزیشن حاصل کی اس کے بعد مزید تعلیم کیلئے میرا داخلہ کنگ سعود یونیورسٹی ار ریاض میں ہوا لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ میرا داخلہ ام القرآن یونیورسٹی مکہ مکرمہ میں ہو جائے تو اس زمانے کے سعودی عرب کے مفتی آزم شیخ عبدالعزیز بن باز کی خصوصی کابشوں سے میرا داخلہ ام القرآن یونیورسٹی کے لینگویج شعبہ میں ہو گیا اور میں نے لغت عربی کا تین سالہ ڈپلومہ ایک سال میں انیس سو چھہسے میں مکمل کر لیا اور وہاں بھی الحمدللہ والدین کی دعاؤں اور اساتذہ کی توجہات سے میں نے ممتاز پوزیشن میں وہ ڈپلومہ حاصل کیا اور الحمدللہ سونے کی زیرہ اور خلط مجھے جو ہے وہ انعائد کی گئی اور اس طریقے سے میں نے اپنی تعلیم کا آغاد ہی سمجھتا ہوں تعلیم کو کبھی روکا نہیں ہے اور اس کے بعد بھی میں نے اپنی تعلیم کو جاری رکھا اس کے بعد پھر میں نے دو ہزار دو میں باہودین زکریہ یونیورسٹی سے سیاسیات میں بی اے کی ڈگری حاصل کی اور دو ہزار آٹھ میں پنجاب یونیورسٹی سے ایم میں اسلامیات دو سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں نے ایم میں اسلامیات کی ڈگری حاصل کی یہ انتہائی خوشگوار حیرت ہے مجھے بھی کہ آپ نے دیلی تعلیم دورہ حدیث مکمل کرنے کے بعد اس کے بعد سعودی عرب سے تعلیم لینگویج کا کورس کرنے کے باوجود اثری تعلیم اس کے بعد دوبارہ حاصل کی حالانکہ ہمارے ہاں عموماً یہ رواج نہیں ہوتا کہ جو علماء ہوتے ہیں وہ صرف دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس کی کیا خاص وجہ ہے کہ آپ نے دینی تعلیم کے بعد اثری تعلیم بھی حاصل کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم انسان کے لیے دنیا میں سب سے قیمتی سرمایہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے فرمان ہے اطلب العلم من المہدی الاللہد کہ گوز سے لے کر لہد یعنی قبر تک جاتے ہوئے تک آپ علم کو حاصل کریں اور ایک حدیث شریف بھی ہے کہ جو آدمی علم حاصل کرتا کرتا مار گیا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شہید لکھا جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں چونکہ رہنا ہے تو دنیا کے علوم سے باخبر ہونا اور حالات سے اگاہ ہونا یہ ایک انسان کے لئے ضروری ہے اس لئے میں نے اپنے شوق سے پنجاب یونیورسٹی سے اہم اے اسلامیات کیا اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ نے جن جامعیات کا ذکر کیا جہاں سے آپ نے تعلیمی فراغت کی ان میں سے کسی مشہور اساتسہ جو آپ کے رہے جن سے آپ نے زیادہ فیض حاصل کیا جن کو آپ زیادہ چاہتے تھے ان کے کچھ نام بتائیے قاری تھے سعد الدین عبدالعزیز ہم نے ان سے قرآن مجید بہت اچھے طریقہ سے تجوید کے ساتھ پڑھا ایسے ہی قراءات میں ہمارے استاز تھے قاری عبدالحق صاحب وہ بھی ہندوستان کے مشہور قاری تھے ان سے بھی ہم نے استفادہ کیا اور عدب کے بہت ماہر استاز تھے ڈاکٹر حبیب اللہ مختار ایسے ہی حضرت مولانا عزاز علی رحمت اللہ علیہ کے شاگید حضرت مولانا محمد عدیس میٹھی ان سے ہم نے عدب عربی قدیم پڑھا اور دورہ حدیث میں ہمارے مشہور اساتذہ میں حضرت مفتی ولی حسنٹوں کی مفتی آزم پاکستان مولانا بدی اززمان صاحب مولانا مصباح اللہ شاہ صاحب مفتی احمد الرحمان صاحب اور مولانا محمد عدیس میٹھی یہ قابل ذکر ہیں مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ کے بہت بڑا نام ہے آپ کا بطور بیٹا ان کے ساتھ کیسا بہمی تعلق کیا تھا ہم نے یہ دیکھ ہے کہ ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ وہ ہمیشہ کام اور مولانا منظور احمد چنیوٹی ایک جہد مسلسل کا نام ہے انہوں نے نام کی بجائے کام پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ ایک انتھک انسان تھے بہت سے عالمی شخصیات نے ان کے متعلق یہ رائے دی ہے کہ مولانا منظور احمد چنیوٹی اپنی ذات میں ایک انجمن پہلو لیا جائے وہ اس میں ایک مجددانہ تحریک رکھتے تھے مجددانہ سوچ رکھتے تھے عبادات ہیں آمال ہیں لوگوں کی خدمات ہیں اور خصوصا ختم نبوت کو جو مشن ہے اس پر انہوں نے اپنی جان کھپائی انیس سو ترپن میں جب انہوں نے دورہ حدیث کیا اور ختم نبوت آخری آیام یعنی وفات سے ایک دن پہلے جب مینہ نواز شریف صاحب کا شریف میڈیکل سنٹر ہے وہ ہمیں ان کی زیارت کرنے کے لئے گیا تو وفات سے چوبیس گھنٹے سہی چوبیس گھنٹے پہلے بھی وہ تحریک احمدیت کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے اور ہمیں وہ ورثے میں علم ہی دے کر گئے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی زنگی قابل رش کی زنگی تھی میں جیسے عزق میں نے عزق کیا کہ عبادات ہیں عامال ہیں خصوصا حج کے مسائل ہیں روزہ ہے قرآن مجید کی تلاوت ہے مجھے کئی مرتبہ ان کے ساتھ حرمین شریفین جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے اپنے والد ماجد رحمت اللہ کو دیکھا کہ قیام مکہ مکرمہ ہو قیام مدینہ منورہ ہو ہر روز ایک قرآن مجید مکمل پڑھنا اور اس کے ساتھ تصویح پڑھنا اور اس کے ساتھ عبادات کا شغل جاری رکھنا اپنے مشایخ کے ساتھ تعلق رکھنا اور ایک خصوصی بات جو میں نے آپ نے والد صاحب رحمت اللہ میں دیکھ یہ کہ وہ اپنے اساتیزہ کا بہت احترام کرتے تھے اور اخص الخواس کے طور پر میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے ختم نبوت کے مشن کو اپنے زندگی کا اوڑ نہ بچھونا بنایا سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی توازو ہے کہ زندگی کے موت سے ایک دن پہلے بھی مجھے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ختم نبوت کے مشن پر اتنی بڑی کامیابیاں دی ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ شاید کہ آخرت میں میرے لئے کوئی حصہ باقی نہ رہا ہو بہرحال ہم ان کے زندگی کے جس پہلو کو دیکھیں گے ان کی تقاریر ہیں ان کے مناظرے ہیں دشمن کا تعاقب ہے اور اپنی بات کو منوانا ہے جیسے حدیث شریف ہے وہ اس کے زندہ جعوید مثال تھے کسی بڑے سے بڑے حاکم وقت سے کسی سردار سے کسی جاگیردار سے کبھی انہوں نے خوف نہیں کھایا اور یہی وجہ ہے کہ ان کی موت کی بڑی بڑی پیشگوئیاں کی گئیں لیکن اللہ پاک نے ان کو موت طبی سے نوازا اور وہ ایک کامیاب زندگی انہوں نے گزاری میں یہ سمجھتا ہوں کہ علمی میدان ہے عملی میدان ہے مولانا منظور احمد مشعل راہ کی حسیت رکھتے ہیں بلکل مولانا ویسے تو ختم نبوت کا کام بہت ضروری کام ہے اور ایمان کا حصہ ہے لیکن بطور خاص پوری زندگی ختم نبوت کے مشن کو اپنا مشن بنا کے رکھنے کی کوئی خاص وجہ کہ وہاں آپ کا علاقہ جن اٹھ وہاں قادیانیت کا اثر رسوخ ہے یہ کیا یہ وجہ ہے یہ کہتے ہیں کہ لیکلی فرعون موسیٰ کہ ہر فرعون کے لئے اللہ پاک موسیٰ پیدا کر دیتے ہیں کچھ حالات کے تقاضے ہوتے ہیں اور اس وجہ سے انسان کو ایک مشن جہا مل جاتا ہے تقدیر الہی یہ بنی کہ انیس اکاون میں جب حضرت والد صاحب نے ٹنڈو علیار سے دورہ حدیث کا امتحان پاس کیا تو اس زمانے میں قادیانیت کا بڑا شور غلغلہ تھا تو اس خطرے کو بھامتے ہوئے اللہ رب العزت نے ان سے کام لینا تھا انیس سو باون میں ملطان میں حضرت امیر شریعت سید اتا اللہ شاہ بخار رحمت اللہ علیہ کا ایک قائم کردہ دار المبلغین تھا اور وہاں پر حضرت فاتح قادیان حضرت مولان حیات صاحب رحمت اللہ علیہ وہ ختم نبوت کے موضوع پر لیکچر دیا کرتے تھے تو حضرت والد صاحب تین ماہ ان کے پاس رہ کر آپ نے رد قادیانیت کورس کیا اور اس کے بعد سن ترپن میں تحریک ختم نبوت چل پڑی اور ساتھ یہ ہوا کہ جب تقسیم ہند کا معاملہ ہوا تو قادیانی جو ہندوستان کی ایک زلہ گرداز پر کے قصبہ قادیان میں رہتے تھے وہ ایک سادش کے تات وہاں سے منتقل ہو کر ہمارے چنیوٹ شہر کے مغربی کنارے پر جو دریائے چناب بہتا ہے تو اس کے مغربی کنارے پر ایک جگہ تی چکڑھی گیاں انہوں نے آ کر اس کو آباد کیا اور ایک سادش کے تحت اس کا نام ربوہ رکھ دیا چونکہ یہ لوگ قادیانی عقیدہ ختم نبوت کے حیات عیسی علیہ السلام کے منکر تھے اور مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی کریم کی نبوت کے بعد وہ نبی مانتے تھے اور انہوں نے اس ربوہ کو جس کا بعد میں نام چناب نگر رکھا گیا صبح اسم علی پنجاب میں میرے والد مولانا منظور احمد چنیوٹ کی قرادات پر تو چونکہ وہ قادیانی وہاں کے باشندے تھے اور چنیوٹ اور ربوہ چناب نگر کے درمیان دریا چناب کا فاصلہ تھا وہاں رہ کر وہ انہوں نے اپنے اس مرکز کو اپنی سادشوں کا ارتدادی سرگرمیوں کا ایک عالمی ہیڈ کوارٹر بنا لی تو مشیعت الہی نے چاہا کہ ان کا علاج ان کے قریب سے ہی ہوتا رہے تو چنانچہ انہوں نے آتے ہی وہاں پر ایک جامعہ کی بنیاد رکھی جس کا نام انہوں نے جامعہ احمدیہ رکھا اس جامعہ احمدیہ میں وہ علماء کو بلا کر وہ تعلیمی کورسز کرواتے تھے عدیب عربی فاضل عربی عالم عربی اور جو آدمی فاضل عربی کا کورس کر لیتا تھا وہ اسکولوں میں عربی ٹیچر لگ جاتا تو اس خواہش میں ہمارے علماء بلوچستان سے سرحد سے مختلف صوبوں سے سند سے دور دور علاقوں سے آ کر وہ جامعہ احمدیہ میں فاضل عربی کا کورس کرتے تھے چونکہ وہ تین سال لگ کورس ہوتا تھا تو ان تین سالوں میں جہاں وہ فاضل عربی یا فاضل فارسلی کا کوز کرتے تھے وہاں ہی کادیانیہ کی تبدیق سے متاثر ہو کر وہ کادیانی ہو جاتے تو حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس خطرے کو بھاپا تو انہوں نے سوچا کہ اس کی تردید ہونے چاہیے چنانچہ انہوں نے ان کی تردید کیلئے اپنے چنیوٹ میں جام عربیہ کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی اور وہاں سے وہی کورسز جو کادیانی کروایا کرتے تھے ان کی بنیاد وہاں رکھی اور لوگ علماء جوگ در جوگ وہاں آنے لگے اس طریقے سے کادیانی کی جو سادشتی مسلمان علماء کو کادیانی بنانے کی اس میں وہ ناکام ہو گئے تو چونکہ ہمارے پڑوس میں وہ کادیانی فتنہ اس نے سر اٹھایا ہوا تھا اس لیے یہ ایک قدرتی تقویلی عمل تھا کہ مولانا منظور امہ چنیوٹی کو اس تحریک میں شامل ہونا پڑا اور پھر انیس سو تریپن کی تحریک وہ گرفتار ہو گئے اور پھر یہ ایک سر سا چل پڑا صحیح مولانا اب آپ کے بارے میں آپ کے سبزدگان کتنے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں میرے الحمدللہ چھے سبزادے ہیں اور وہ پانچ تو بڑے ہیں زیر تعلیم ہیں بڑا بیٹا محمد زیالحق اس وقت وہ جامعہ فاروقی کریچے میں چھوٹا بیٹا اس نے حفظ کیا ہے اور میٹرک کیا ہے اس وقت اس نے دار القرآن فیصل آباد میں کتب کی تعلیم شروع کی ہے اور چھوٹے بیٹے وہ اس وقت قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں سبزدگی آپ نے جو اپنی تعلیمی فراغت کا بتا دیا اس تعلیمی فراغت کے بعد پھر آپ نے اپنی ابتدائی مدرس لگا دیا گیا اور میں وہاں تدریس کرتا تھا لیکن اس کے ساتھ میں نے اپنی تعلیم کا سلسل بھی جاری رکھا اس کے بعد جیسے میں نے عرض کیا کہ سن چھوٹے کے آخیر میں سعودی عرب چلا گیا اور پچاسی میں میں ار ریاض کی کنگ سو جو یونیورسٹی میں رہا جہاں اربیہ چنیوٹ میں تدریس کیا کرتا تھا اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنا ادارہ والد صاحب رحمت اللہ کا قائم کردہ ادارہ مرکزی دعوت و ارشاد مجھے اس کا نازم عمومی بنا دیا گیا صحیح مولنا جو آپ نے جس تنظیم کا نام لیا انٹرنیشنل ختم نبوت جس کے آپ صدر ہیں اس کا مقصد کیا ہے اور وہ اپنے مقاصد میں کس حد تک کامیابی لے رہی ہے اور آپ کا اس میں کتنا قیادار مسئلہ یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کی شفاعت کا متمنی ہے اس کے ذمہ ضروری ہے چاہے وہ عالم ہو وہ بزنس مین ہو مرد ہو عورت ہو آپ کے اس عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کریں چونکہ انیس سو چوراسی تک اگرچہ قادیانیہ نے اپنی اس جھوٹھی نبوت کا جال تو بہت پہلے پوری دنیا میں ان کے مبلغ وہ فلسطین تک پہنچ گئے تھے وہ اس وقت سے انہوں نے ارتتادی سرگرمیاں شروع کر رکھی تھے تو حضرت والے صاحب رحمت اللہ علیہ جب اس میدان میں داخل ہوئے تو ایک ذاتی حیثیت سے وہ انہوں نے کام شروع کیا ایک عالم کی حیثیت سے مناظر کی لیکن پھر جیسے آپ نے محسوس کیا کہ قادیہ نے ایک منظم طریقے سے اپنی اس تحریک کو چلا رہے ہیں تو انیس سو ستر میں انہوں نے حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانہ مفتی محمود صاحب رحمت اللہ کے ہاتھوں سے ادارہ مرکزی ادعوت و ارشاد کی بنیاد رکھوائی چنیوٹ میں اور وہ ایک ادارہ مستقل بن گیا ادارہ مرکزی ادعوت و ارشاد جس کا بنیادی مقصد لٹریچر کے ذریعے سے اور مبلغین کے ذریعے سے اور ختم نبوت کے ذریعے سے ختم نبوت کے پیغام کو عام اور دنیا میں پھیلانا اور انیس 1964 میں حضرت والی صاحب رحمت اللہ نے پہلے حج کیا 1964 میں انہوں نے پہلے غیر ملکی دورہ کیا اور اسی وقت سے ملک کے اندر باہر وہ ختم نبوت کے محاذ پر انہوں نے کام شروع کر دیا ہوا تھا لیکن جب اپریل 1984 میں صدر زیول اکمر ہوم نے امتنائق قادیانیت آرڈینیس نافذ کیا تو مرز طاہر جو قادیانیوں کا چوتھ اثر براہ تھا وہ پاکستان سے بھاگ کر لندن چل گئے تو مولانا منصور رحمت اللہ نے محسوس کیا کہ اب وہ وہاں جا کر ختم نبوت کے خلاف شورش برپا کریں گے آواز اٹھائیں گے تو ان کا تاقب وہاں جا کر کرنا چاہیے اس لیے انہوں نے 1984 میں جا کر وہاں ویملیہ لندن میں کانفرنس کا نقاد کیا اور اس وقت حضرت خاجہ خان محمد صاحب امیر عالمی مجلش تفض ختم نبوت ان سے گزارش کی کہ پہلے تو قادیانی فتنہ اس کا سربراچ چونکہ پاکستان میں رہتا تھا تو ان کی سرگرمیاں محدود تھی ہم ان کا تاقب کرتے تھے اب ان کا سربراہ چونکہ لندن میں آگیا ہے تو ہمیں بھی انٹرنیشنل طور پر ان کا تاقب کرنا چاہیے تو حضرت خاجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہماری جماعت ملک کے اندر کام کر رہی ہے اور آپ چونکہ پہلے سے ہی افریقی ممالک میں یورپی ممالک میں جا رہے ہیں تو باہر کے کام کو آپ سمال لہذا حضرت کی اجازت سے اور اس وقت کے مشایخ میں سے حضرت مولانا عبدالعفیض مکی مولانا محمد مکی حجازی اور امام کعبہ شیخ محمد بن عبداللہ سبیل شیخ محمد عبدالیمانی اور ان حضرات کی معاملت اور مشاورہ سے انیس سو پچاسے میں انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ کے نام سے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی کہ جو عالمی بین اقوامی سطح پر ان قادیانیوں کا وہ تعاقب کرے اور ان کی سرگرمیوں کا جائزہ لے اور ان کے خلاف کام کیا جائے لہذا اس پہلے انتخاب میں حضرت شیخ عبدالعفیز مکی دامت بارکات عالیہ کو اس انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ کا مرکزی امیر بنایا گیا اور میرے والد ماجد مولانا منظور رحمت چنیوٹی رحمت اللہ علیہ کو اس کا جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا حضرت مولانا زیاد قاسمی صاحب اور جن حضرات کے میں نے نام لیا ہے وہ اس کے بنیادی ارکان میں سے اور عہد داران میں سے تھے دوہزار چار میں جب والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ہماری جماعت کے جو عالمی ذمہ دار تھے ان کی مشاورت سے مجھے انٹرنیشنل ختم نبوت مومن پاکستان کا امیر بنا دیا گیا تو الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے یہ سعادت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس ختم نبوت کے مشن کے لیے چھنا اور حصب توفیق ہم اس کے لیے کوشش و میند کر رہے ہیں چھیک جو قادیانی اپنی ارتدادی سرگرمیاں ملک آپ کے والد نے اپنی زندگی صرف کی کچھ قادیانی ایسے بھی ہیں جو ان لوگوں کے صرف بہکاوے میں آ کر قادیانی کی طرف چلے گئے اور بعد میں آپ لوگوں کی توجہ کی وجہ سے آپ کی تبلیغ کی وجہ سے وہ واپس مسلمان آئے یا جو شروع سے قادیانی تھے اور بعد میں کسی آپ چنیوٹ زلے کا یہ گاؤں ہے تو وہاں پر ہمارا مناظرہ ہوا بہت سارے ہمارے سوالات تھے کہ قادیانی ان کا جواب نہ دے سکے اور اس میں وہ ناکام ہوئے ہمارے جو سالس تھے انہوں نے برملا زبانی طور پر اور تحریری طور پر یہ اعلان کیا کہ قادیانی مناظر وہ آپ نے دعوی کو ثابت نہیں کر سکے لہذا وہ جھوٹے ہیں اور مسلمان سچے ہیں تو اس منادرے کی برکت سے بہت سارے ایسے قادیانی جو چالیس چالیس سال سے قادیانی مذہب اختیار کر چکے تھے الحمدللہ وہ توبہ طائب ہوئے اور انیس سو پچانوے سے لے کر اب تک تقریبا نوے کے قریب اس گاؤں کے پرانے اور بڑے کٹر قسم کے قادیانی مختلف قبائل سے تعلق رکھ رکھنے والے لوگ وہ مسلمان ہو چکے ہیں اور بہت سارے خاندان وہ مسلمان ہوتے رہتے ہیں اکہ دکہ لوگ بھی آ کر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں آپ سبائی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں لیکن آپ اس وقت مسلم لگ نون کی طرف سے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ ایم اے میں ایک اتحاد تھا تمام اسلامی جماعتوں کا آپ بجائے اس کے کہ اسلامی جماعت کے پلیٹ فارم سے اپنا الیکشن لڑتے یا الیکشن لڑنے کے بعد آپ ان کے ساتھ شامل ہوتے آپ مسلم نون کے ساتھ جو ایک غیر مذہبی جماعت ہے اس کے ساتھ شامل ہیں اس کی کیا وجہ پنجاب میں ایم ایم اے جو تھی اس کی کوئی فعالیت ہمیں نظر نہ آئی اور چنیوڑ کے خصوصی جو معروضی حالات تھے اس میں کوئی جماعت اس کا کوئی تشخص اور وجود نہیں ہے وہاں پر ہمارے ہاں اصل میں دیرہ داری نظام ہے شروع میں آج سے کوئی ستر اسی سال پہلے وہاں ایک قاضی فیملی تھی ان کی اجارہ داری تھی اس کی ویسے ایک قاضی گروپ تشکیل پا گیا ان کے توڑ کے لیے ایک سید فیملی آگے آئی اور بعد میں وہ ایک سید گروپ بن گی ان دونوں گروپوں کی ظلم و زیادتی سے تنگ آئے ہوئے لوگ ان کے لیے کوئی تیسرا راستہ نہیں تھا تو اللہ تعالی نے میرے والد موضان منظور چنیوٹی کو علمی اسٹیج دیا تھا اس کے ذریعہ سے وہ عوام کی خدمت کرتے تھے تو چنیوٹ میں یہ دو فیملی برسر اقتدار تھی اور لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرتی تھی حضرت والے صاحب رحمت اللہ علیہ اچھوں کے عالم دین تھے جہاں مسجد صدیق اکبر کے خطیب تھے تو وہ غرباء کی اور مظلوم لوگوں کی آواز ہمیشہ بلند کرتے تھے ان کی سچائی پر ایک بہت بڑا طبقہ آپ کے ساتھ ہو گیا اور خصوصاً آپ کی ختم نبوت کی مشن پر قربانیاں تھی اور قادیانی جس طرحے سے اپنی جھوٹی نبوت کا سہلاب اور یلغار لے کر آ رہے تھے چنیوٹ اس کا پہلے تارگر تھا چنیوٹ کے باسی اس چیز کا شدت سے اظہار کرتے تھے کہ ان کے ایمانوں کو تحفظ اگر دیا ہے تو مولانا منظور رحمہ چنیوٹ نے دیا ہے اس لئے چنیوٹ کے عوام مولانا منظور رحمہ چنیوٹ سے والحانہ عقیدت رکھتے تھے لہذا سن ستر میں آپ نے پہلی مرتبہ صبح اسملی پنجاب کی رکنیت کے لیے آپ نے قاضات جمع کروائے الیکشن میں حصہ لیا وہ پہلی مرتبہ ہی چنیوٹ شہر سے آپ نے دس ہزار کی تاریخ ہی ووٹ حاصل کیے لیکن کامیاب نہ ہو سکے تو پھر پچاسی میں اٹھاسی میں ستانوے میں آپ تین مرتبہ آزاد حیثیت سے ہی وہاں سے رکن سبائی اسملی منتخب ہوئے بنیادی طور پر وہاں چنیوٹ میں کسی مذہبی یا سیاسی جماعت کا اتنا اثر رسوخ نہیں تھا اس وجہ سے میں نے بھی وہاں کے معروضی حالات کی پیش نظر آزاد حیثیت سے ہی الیکشن میں حصہ لینے کو مناسب جانا اگرچہ الیکشن سے پہلے پہلے میرے ساتھ پیپل پارٹی کے لوگ انگلینٹ سے رابطہ کرتے رہے امسل لیگ نون کے دوست بھی رابطہ کرتے رہے لیکن میں نے اپنے ساتھیوں کے مشورے سے یہی محسوس کیا کہ آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لینا ہمارے لئے مناسب رہے گا اور ہماری یہ ہمیں کامیابی سے سر افراد فرمایا لیکن پنجاب میں چونکہ پوزیشن یہ تھی کہ ایک طرف مسلق نون تھی اور دوسری طرف پیپل پارٹی تھی پیپل پارٹی پہلے دن سے وہ ایک لا دین جماع سمجھے جاتی اگرچہ ظلفکار علی بھٹو انہوں نے ایک تاریخی کارنامہ سر انجام دیا انیس سو چوہتر میں عوام کے پریشر دباؤ اور علماء کی بھرپور تحریک کی نتیجے میں انہوں نے قادیانیوں کو غیرمسل مقلیت قرار دیا لیکن پیپل پارٹی شروع سے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی وہ مخالف تھی اور موضانہ چنیوٹی رحمت اللہ علیہ کی ایک صفت تھی کہ انہوں نے غلط بات جس میں دیکھی ہے اس کو ڈنکے کی چھوٹ انہوں نے بیان کی چنانچہ انیس سو چوہتر میں جبکہ پیپل پارٹی برسر اقتدار تھی تو ظرفقار علی بھٹو کی اہلیہ ان کے لیے ایک اخبار نے فوٹو شائع کیا کہ وہ امریکی صدر کے ساتھ شراب کا جام لے کر وہ رقص میں مہو ہیں تو مولانا منظور نام چنیوٹی نے اس کو پاکستان کی عزت کے لیے بہت بورا جانا اور اس پر شدید احتجاج کیا اس پر بھٹو صاحب نے ذاتی اناد کے طور پر آپ کے خلاف کارروائی کی اور آپ کو قید تنہائی میں رکھا گیا ان کو جیل کے اندر پیڑیاں اور ہتھکڑیاں لگا کر رکھا گیا بہت قسم کی عذیتوں سے دو چار کیا گیا اور ہمیشہ پپل پارٹی نے ختم نبوت کی محاذ پر مولانا کی مخالفت کی اور دینی معاملات میں خصوصا آپ کی مخالفت کی چنانچہ سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر وہ والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک ٹینور میں ممبر صباح اسم علی پنجاب بھی تھے تو مولانا منظور مچنیوٹی رحمت اللہ علیہ جب کوئی تو موصوف جو تھے وہ مولانا کا مزاق اڑانے کے علاوہ آپ کی کوئی اخلاقی سپورٹ نہیں کرتے تھے اس لیے پیپل پارٹی جو مختلف طبقات پر مشتمل ایک جماعت تھی مولانا منظور مچنیوٹی انہوں نے ان کا ساتھ کبھی نہیں دیا اور میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ پنجاب میں چونکہ اور کوئی قیادت نہیں ہے اور نون لی کی قیادت مینواز شریف صاحب ان کا برملہ اعلان تھا کہ وہ ملک سے کوریپشن ختم کریں گے اور عامریت کا دور پروید مشرف جو یقیناً روشن خیالوں کا صدر کا صدر تھا اور پہلے دن ہی جب وہ آیا تو اس نے کمال اتا تر کو اپنا ایڈیل کرا دیا اپنی بغل میں کتوں کو لے کر اس نے اپنی تصویر کشی کروائی تو ہمارے عوام کے مشورہ تھا اور میں نے یہ بہتر جانا کہ پپل پارٹی کے مقابلے میں محسن لیگ نون کی قیادت وہ بہتر ہے تو اس لیے میں نے ان کو ووٹ دینے کا اندیہ دیا اور ہمارا ایک سیاسی مسئلہ بھی تھا ہمارے والد صاحب رحمت اللہ ان کے دو مطالبے تھے محسن لیگ تھے اور وہ پہلے دن سے چلے آ رہے تھے پہلا تو یہ تھا کہ ربوہ کا نام تبدیل کیا جائے چونکہ قادیانی اس لفظ کی آڑ میں سادہ لوگوں کو دھکہ دیتے تھے جس کا مشاہدہ افریقی ملکوں میں مولانہ منظور رحمہ چنیوٹی نے کیا اس لیے وہ برملا سمجھتے تھے کہ اس ربوہ کے نام کو تبدیل ہونا چاہیے دوسرا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ چنیوٹ پنجاب کی ایک بہت بڑی تحصیل ہے اور درینہ شہر ہے اس کا بہت بڑا ریونیو ہے تو اس کو ذلہ کا درجہ ملنا چاہیے یہ مولانہ کے دو بنیادی مطالبات تھے تو والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں جبکہ شباہ شریف صاحب وزیر آلہ تھے انیس سو ستانوے میں تو والد صاحب کی کرادات پر انیس سو اٹھانوے سترہ نومبر انیس سو اٹھانوے کو ربوہ کا نام بدل گیا اور جب میں ممبر صباح سبلی پنجاب منتخب ہو گیا تو ہمارے مذاقرات ہوئے یہ شباہ شریف صاحب تو حکومت کو قائم کرنا تھا اس لئے انہوں نے ہم سے ووڈ کا مطالبہ کیا میں نے کہا کہ ایک مطالبہ اس زمانے میں پورا ہو گیا تا ربوہ نام کی تبدیلی کا ہمارا دوسرا اجائز مطالبہ اور حق ہے کہ چنیور کو زلہ کا درجہ دے دیا جائے اگر آپ ہمارے ساتھ یہ معیدہ کرتے ہیں تو میں اس بلکہ آپ کے ساتھ ہوں چنانچہ مینہ شباہ شریف صاحب نے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور چنانچہ 26 جنوری 2009 کو انہوں نے بنیادی طور پر اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور دو فروری انیس دو ہزار نو کو چنیوٹ انہوں نے آ کر بازابطہ اس کا اعلان کر دیا اس وقت سے اب چنیوٹ زلہ ہے تو میں نے اپنے زلہ اور عوام کی خاطر مسلم لیگنون کو جائن کیا آپ کا مسلم لیگنون اور صبح اسمبلی میں آنے کے بعد ختم نبوت کے کاؤز اور مشن کے حوالے سے کیونکہ آپ کا مین فوکس مین ٹارگٹ مین مقصد تو ختم نبوت کا مشن ہے صبح اسمبلی کی سیٹ اور یہ سب کچھ تو دوسری نمبر پر آتا ہے تو آپ نے اس کے لیے اسمبلی کے اندر کی ہے اور ہمارے اس جد و جہد کا دوسرا حصہ اسمبلی کے باہر ہے یہاں تک اسمبلی سے باہر کا معاملہ ہے تو الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں بہت بڑی کامیابیاں نصیب کی ہیں اور اس وقت بھی الحمدللہ ہم اس ختم نبوت کمیشن پر گمزن ہیں والد پولیس کی ملی بھگت سے چناب نگر کی پولیس چوکی اور اس کی قدیم مسجد وہ قادیانیوں کے حوالے کر دی گئی اس پر ہمارے چنیوٹ اور چناب نگر کے علماء نے ہم نے مل کر ایک تحریک چلائی اور اس کے لیے ہم نے پولیس کے افسران سے ملاقاتیں کی اسلام بات تک کہ ہم نے چکر لگائے اور الحمدللہ دو ماہ کی مسلسل جد و جہد اور عوام کی بھرپور تائیر سے جس چیز کو بڑا مشکل سمجھا جاتا تھا اور اس زمانے کے پولیس افسران کہتے تھے کہ یہ پولیس چوکی اور مسجد واپس نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے الحمدللہ ہم نے چھ ستمبر چھ ستمبر دو ہزار چار کو ہی ہم نے وہ پولیس چوکی اور مسجد قادیانیوں سے گزار کر والی اور الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک وہ پولیس چوکی وہاں کام کر رہی ہے مسجد بھی آباد ہے اس کے بعد بھی گاہے گاہے اس مسجد پر قادیانیوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی کیونکہ یہ مسجد اور یہ پولیس چوکی قادیانیوں کے کفر گڑ جو جامعہ دیا ہے جہاں در حقیقت اسلام کے اور ختم نبوہ کے خلاف تعلیم دی جاتی ہے یہ پولیس چوکی اس کا تعاقب کرتی ہے اس کی بغل میں موجود ہے اور ہر وقت ان کی جو سرگرمی اس پر نگاہ رکھے ہوا ہے تو یہ مسجد اور یہ پولیس چوکی کسی صورت ان کو بھاتی نہیں ہے اس لئے وہ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں لیکن الحمدللہ میں نے پچھے دینوں بھی وہاں اعلان کیا ہے کہ جب تک شمائے ختم نبوت کے پروانے زندہ ہیں انشاءاللہ اب نہ یہ مسجد قادیانیوں کے قبضے میں جائے گی اور نہ پولیس چوکی قادیانی کے قبضے میں جائے گی اسی طریقے سے بہاول نگر میں ایک شخص نے خدائی کا داوہ کر دیا اور اس کے پیچھے بھی قادیانی لابی کا ہاتھ تھا جب وہ جھوٹا خدائی کا داوہ دار عدالت میں جاتا تھا تو چالیس چالیس قادیانی کلاشین کوفوں کے ساتھ اس کی سپورٹ کے لیے جاتے تھے لیکن الحمدللہ ہم نے عوامی تعیید سے اور اپنے سیاسی اثر اور رسوق سے ان کی اس کوشش کو ناکام کروایا وہ جھوٹے خدا کی ہم نے زمانت کینسل کروا کے اس کو ہم نے گرفتار کروایا اور الحمدللہ ہماری جماعت انٹرنیشنل ختم نبوت لاہور نے اور بہاوالنگر کے یونٹوں نے اس کے خلاف برپور کوشش کی اور میں ان کے ساتھ مسلسل رہا الحمدللہ اب اس شخص کو سپریم کورٹ سے بھی سزائے موت جو ہے وہ ہو چکی ہے اسی طریقے سے گولے کی گجرات وہاں قادیانیوں کا ایک یہ مرکزی شاعر تھا مرز قادیانی کا ایک شاعر تھا اکمل ظہور احمد اکمل جو کہ گولے کی رہنے والے تھا اور اس نے مرز قادیانی کے بارے میں کہا تھا محمد پھر اتر آئے ہم میں وہ آگے سے بڑھ کر ہیں اپنے شان میں محمد جس نے دیکھنے ہو اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں تو وہ گولے کی گجرات وہاں ایک صدی سے قادیانیوں کا بڑا زور تھا اور وہاں کوئی مسجد نہیں بن سکتی تھی الحمدللہ پچھلے سال ہماری جماعت نے وہاں کوشش کر کے قادیانیوں کے تلسم کو توڑا ہے وہ ختم نبوت کا کمیشن کام کر رہا ہے اس طریقے سے ہمیں جہاں کہیں پتا چلتا ہے کہ قادیانی لابی کام کر رہی ہے ہم اپنے تقریروں کے ذریعے سے اخباری بیانات کے ذریعے سے پریس کانفرنس کے ذریعے سے ہم ان کا تاقب کرتے ہیں آسمہ جہانگیر ایک کٹڑ قادیانی خاندان سے تعلق رکھتی ہے تو پیشلے دنوں اس کے بارے میں خبر آئی تھی کہ اس کا نام وہ نگران وزیر آزم کے لیے وہ آ رہا ہے تو ہم نے اس کے لیے خطوط لکھے اور خطبات دیئے مختلف کانفرنس میں ہم نے اس کے اس فتنے کو آگاہ کیا اور ویسے بھی آیا جا سکتا تو میں نے اس کی ڈٹ کر مخالفت کی الحمدللہ اب ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ آسمہ جہانگیر کا نام نگران وزیر آزم کی جو فہرست ہے اس میں سے نکال دیا گیا ہے جہاں تک اسملی کا مسئلہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ہمارے پنجاب سوبہ کے مسائل ہیں ملک کے مسائل ہیں بین الاقوامی مسائل ہیں ہمارے خصوصا شہر کے زلہ کے مسائل ہیں ان پر ہمیں توجہ دینی چاہئے اور الحمدللہ میں نے جہاں تک ہو سکا ہے اپنے چنیوڑ کے جو سیاسی مسائل ہیں ہمارے حقوق ہیں اس کی آواز اٹھائی ہے اور نے اپنے زلے کے لیے جو ہمارے حق بنتے ہیں ہماری گرانٹیں بنتی ہیں وہ ہم نے حاصل کی ہیں اور الحمدللہ ہمارے بہت سارے منصوبے وہ تکمیل کو پہنچ چکے ہیں بہت سارے منصوبے زیر تکمیل ہیں لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت کے مشن کو یہاں اجاگر کرنا چاہیے اس کے لیے میں نے متعدد بار یہاں کوشش کی ہے کہ قادیانی اوقاف کے متعلق بات کی جائے قادیانیوں کے اوقاف وہ عربوں خربوں روپے کی مالیت کے ہیں جن کی کل عامدنی وہ قادیانی اپنے ارتدادی سرگرمیوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں ایسے ہی ایک مسئلہ کسی حد تک تو تیہ ہو چکا کہ پاسپورٹ میں مذہب کا خانہ تو نہیں بنایا گیا ایک کالم میں مذہب کا خانہ بنا دیا گیا اگر سے وہ واضح نہیں ہے جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے وہ دوسرے ملکوں میں جایا کرتے تھے جبکہ بہت سارے اسلامی ممالک میں ان کے داخلے کی پابندی تھی اس کے لئے ضروری تھا کہ شناختی کارڈ میں اور مذہب اور پاسپورٹ میں مذہب کے خانے کا اضافہ کیا جائے تو پاسپورٹ کے دوسرے صفحے پر مذہب کے خانے کا اضافہ تو کر دیا گیا لیکن شناختی کارڈ جس کی بنیاد پر پاسپورٹ بنتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ شناختی کارڈ میں بھی مذہب کے خانے کا اضافہ کیا جائے اس کے لئے میں نے متعدد بار قرادات جو ہے وہ اس میں میں نے جمع کروائی ہے اور بہت سارے دوستوں سے دوسری جماعتوں سے اس پر تائیدی دسخط بھی کیے ہیں حاصل کیے ہیں اسی طریقے سے روہ چناب نگر میں قادیانیوں کی جو خلاف اسلام سرگرمی ہیں ان پر بھی میں نے آواز اٹھانے کی کوشش کیا ہے پچھلے دنوں ہمیں پتا چلا کہ پبلک سرویس کمیشن نے اسلامیات کے لیکچرہ بھرتی کرنے کے لئے جو امتحان لیا ہے کرا دیا گیا اور یعنی ان کو امتحان میں کلیر کروا دیا گیا ہمارے لئے یہ چیز بہت تکلیف کا باعث تھی اس پر میں نے آواز اٹھانے کی کوشش کی لیکن حکومت نے اور اس حملی نے میری اس قرارداد کو ایوان کی میز پر جا وہ نہیں آنے دیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حملی اس سلسلے میں وہ ختم نبوت کے معاملات میں خصوصا وہ رکاوٹ بنتی ہے حالانکہ قادیانیوں کو انیس سو چوہتر کی آئینی قرارداد کے مطابق جب غیر مسلم اقلیت قرارد دیا گیا ہے پھر وہ اپنے مذہب کی تبلیغ آئین کی روح سے حریری طور پر اور زبانی پر کسی طریقے سے وہ نہیں کر سکتے تو اس حملی کا فرض بنتا ہے کہ اس کی اپنی جو پاس کردہ قرارداد ہیں ان کے اوپر عمل درامت کروائے لیکن میں افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس حملی اس میں ساتھ نہیں دیتی آج مجھے میرے علم میں تازہ قادیانی جماعت کا پانچمہ سربراہ ہے وہ میرے ہی ایک مقدمے کا مفرور ہے کیونکہ اس نے جب 1998 میں ربوہ کا نام تبدیل کر کے اس کا نام چناب نگر رکھ دیا گیا تو اس وقت ہم نے اعلان کیا تھا کہ اب اس کا نام قانونی طور پر ربوہ ختم ہو چکا ہے اور اس کا نام چناب نگر ہو چکا ہے تو مرزا مسرور کی ایمان پر وہاں ہمارے جو چناب نگر کے نام کے سنگ بنیاد کی تختی تھی اس پر قرآن مجید کی آیت لکھی گئی تھی اور اسی طریقے سے حدیث مبارکہ وہ لکھی گئی تھی اس کی توہین کی گئی اس پر میں نے مرزا اور وہ دس دن تک جیل میں بھی رہا لیکن ایک ساتھ اشکتات وہ اس کو وہاں سے نکلوا کر اس کو ملک سے فرار کروا دیا گیا اب وہ قادیانی جماعت جو آئین کی روح سے غیر مسلم ہے کیونکہ قادیانی وہ ختم نبوت کے منکر ہیں سیدنا عیسی علیہ السلام کی حیات پاکستان کی عدالتوں نے پاکستان کی اسمولیوں نے اور تمام فورموں نے ان کو غیر مسلم اقلیت کرا دے دیا ہے اور وہ آئینی طور پر اب وہ غیر مسلم ہیں میرے علم میں یہ بات لائی گئی ہے کہ وہ مرزہ مسرور جو اسی مرتد جماعت کا سربراہ ہے اس کو یورپی یونین کا جو ان دنوں وہاں یورپ میں اجلاس ہو رہا ہے اس کو اسلام کا سفیر بنا کر پیش کیا گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کے ساتھ بہت بڑا مزاق ہے اور انہوں نے یورپی یونین نے پاکستان کے آئین کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی ہے میں انشاءاللہ اس بھرپور آواز اٹھاؤں گا اس پر بھی میں اس حملے میں قراد جو ہے وہ لے آؤں گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر عالمی میڈیا کو اور خاص کر کے جو پاکستان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو اس پر آواز اٹھانے چاہئے کہ قادیانی جب پاکستان کے آئین کی روح سے غیر مسلم عقلیت ہیں تو پھر ان کو اسلام کا اور مسلمانوں کا نمائندہ وہاں پیش کرنا یہ مسلمانوں کے حقوق پر ڈاکہ ہے اور مسلمانوں کے حقوق کو غصب کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس پر میں بھرپور احتجاج بھی کرتا ہوں اور یورپی یونین کو میں برملا کہتا ہوں کہ وہ مرزا مسرور وہ قادیانیوں کا نمائندہ ہو سکتا ہے کسی اور کا نمائندہ ہو سکتا ہے مسلمانوں کا نمائندہ ہرگز نہیں ہو سکتا اور ان کی یورپی یونین کی توجہ میں اس طرح بھی دلانا چاہتا ہوں کہ یورپ کے اکثر ممالک وہاں پر عیسائیت کی حکومت نمائندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے باغی ہیں اور ڈاکو ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بے جا توہین کی ہے اور آپ کو برا بھلا کہا ہے آپ کے خاندان کے بارے میں ناغفت بے الفاظ کہے ہیں اور آپ کی توہین کی ہے نازبہ الفاظ اور کی والدہ محترمہ حضرت مریہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو انہوں نے یاد کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سچے عیسائی ہیں سچے عیسائیوں کیلئے بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مرزا غلام آمد قادیانی چونکہ عیسائیت کا بھی منکر ہے اور عیسائیت کے بانی جہاں وہ مسلمانوں کا نمائندہ نہیں ہے وہ عیسائیت کا بھی نمائندہ نہیں ہے اس لئے اگر مرزا مسرور نے عیسائی اور یورپی یونین کے اجلاس میں بطور مسلمان سفیر کے نمائندگی کی ہے تو ہم اس کا بائیکارٹ کرتے ہیں اور اس کی شرکت کی بھرپور مزمت کرتے ہیں اور ہم مرزا مسرور کو کسی طور پر مسلمانوں کا نمائندہ گردان تے نہیں ہے اور ان کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے آپ نے بھی ذکر کیا کہ آپ کی بہت ساری قرار دادوں کی اسمبلی کے اندر سے اس کی وہ حمایت کیا اس کی مخالفت کی گئی اور اس کو دبا دیا گیا حالانکہ پاکستانی آئین کے مطابق کوئی بھی قادیانی جو ہے ممرک قومی اور سبائی اسمبلی نہیں بن سکتا تو جب سارے مسلمان اس اسمبلی کے رکن ہیں تو پھر وہ کون سی قوتیں ہیں جو اس کو دبا دیتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اندرون ملک بھی لابیہ ہیں اور بیرون ملک لابیہ ہیں خصوصا امریکہ اس وقت وہ قادیانیوں کے کھلے عام سپورٹ کر رہا ہے پشلے دنوں مرزہ مسرور امریکہ کے دورے پر بھی گیا ہے اور اوبامہ نے اس کا استقبال کیا ہے اور اس کو مرزہ مسرور کو باقاعدہ طور پر اس نے تسلیق رہی ہے کہ آپ کے ساتھ پاکستان میں ظلم ہوتے ہیں تو ہم آپ کے حقوق کی ترجمانی کریں گے آواز اٹھائیں گے اور امریکی کانگریس نے وہاں ایک بل پیش کیا ہے کہ پاکستان کی اس عملی نے ساتھ ستمبر انیس سو چوہتر کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی جو قرار دات پاس کی تھی اس کو منسوق ہماری اس عملی اگر مرعوب ہے تو وہ امریکی حکمرانوں سے اور امریکی جو آلہکار ہیں ان سے وہ مرعوب ہونے کی وجہ سے وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے اور ہمیں اس کا مشاہدہ بھی ہوا کہ جب ستنہ نومبر انیس سو اٹھانوے کو ربوہ کی قراردات صبح عملی پنجاب میں متفقہ طور پر وہ پاس کی گئی تو اس دن بھی بی بی سی لندن وائس آف جرمنی اور وائس آف امریکہ ان کو بہت تکلیف ہوئی تھی اور انہوں نے اس وقت قائد حضب اختلاف سعید آمد خان منحیز سے آ کر بڑا احتجاج کیا تھا کہ آپ لوگوں نے اس نام کو کیوں تبدیل کروایا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے مرزہ غلام آمد قادیانی نے اعتراف کیا ہے کہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے اور انگریز حکومت کو دوام بکشنے کے لیے ان کی سپورٹ کرتا ہے اس لیے غیر ملکی آقا ان کی سپورٹ کرتے ہیں اور ہمارے حکمران میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان وہ دشمنان اسلام کے نرغے میں ہے اور دشمن خصوصا اسلام کا دشمن وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے یہاں نظریاتی لوگ رہتے ہیں تو وہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف جا وہ کوشش کر رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا دفاع پاکستان کے وجود کو پاکستان کے نظریہ کو بچانا ادھا ضروری ہے اس لیے اپنے اندرونی اختلافات بھلا کر اپنا جو ملک کا دشمن ہے عالمی دشمن ہے اس کو پہچاننا چاہئے اور پوری قوم کو اس کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانا چاہئے اور اسی عالمی استعمار کا حصہ ہے قادیانی فتنہ جو کہ پہلے دن سے پاکستان کے وجود کا دشمن ہے کیونکہ مرزا بشیر الدین جو مرزا قادیانی کا بیٹا تھا اور قادیانی جماعت دوسر سربراہ تھا ان کی کتابوں میں اس کی پیشگوئی موجود ہے کہ ایک دن آئے گا کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا اور اکھنڈ بھارت ہو جائے گا اب بھی قادیانی لابی پاکستان کو توڑنے کے لیے سرگردان ہے اس لیے اپنا مشترکہ دشمن جو یہود اور ہنود ہیں اسرائیل ہیں اور ان کے گماشتے قادیانی ہیں ان کی چالوں کو ان کی ساتھیوں کو بھاپنا چاہیے اور اسلام کے لیے پاکستان کے تحفظ کے لیے سارے پاکستانی کو اکٹھا ہو جانا چاہیے ملنا بہت بہت شکریہ آپ جزاکم اللہ